ایک دن ایک امیر ویکتی اپنے بیٹے کو ایک گام کی یادترہ پر لے کر گیا وہ اپنے بیٹے کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ کتنے امیر اور بھاگیشالی ہیں جبکہ گام کے لوگ کتنے گریب ہیں انہوں نے کچھ دن ایک گریب کے کھیت پر بتائے اور پھر اپنے گھر واپس لوٹ گئے گھر لوٹتے وقت راستے میں اس امیر ویکتی نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹے تم نے کیا دکھا لوگ کتنے گریب ہیں اور وہ کیسے اپنے جیون کو ویتیت کرتے ہیں اور جیتے ہیں بیٹے نے کہا ہاں پاپا میں نے دکھا ہمارے پاس ایک کتہ ہے اور ان کے پاس جار جار ہمارے پاس ایک چھوٹا سا سویمنگ پول ہے اور ان کے پاس ایک پوری ندی ہے ہمارے پاس رات کو جلانے کے لیے ویدیشوں سے منگائی ہوئی کچھ مہنگی لالٹین ہے اور ان کے پاس رات کو چمکنے والے اربو تارے ہیں ہم اپنا کھانا بزار سے کردتے ہیں جبکہ وہ اپنا کھانا خود اپنے کھیتوں میں اگاتے ہیں ہمارا ایک چھوٹا سا پریوار ہے جبکہ ان کا پورا گام ان کا پریوار ہے ہمارے پاس کھلی ہوا میں گھومنے کے لیے ایک چھوٹا سا گارڈن ہے ان کے پاس پوری دھرتی ہے جو کبھی بھی سماپت نہیں ہوتی ہے ہماری رکشہ کرنے کے لیے ہمارے گھر کے چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں ہیں ان کی رکشہ کرنے کے لیے ان کے پاس اچھے اچھے دوست ہے اپنے بیٹے کی بات سنکر امیر بیقتی کچھ بول نہیں پا رہا تھا بیٹے نے اپنی بات سمابت کرتے ہوئے کہا دھنے واد پیتا جی مجھے بتانے کے لیے کہ ہم کتنے گریب ہیں دوستو نظریہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو بڑا انتر ڈالتی ہے سکراتمک رہنا اور آبھاری رویہ بنائے رکھنا تیہ کرے گا کہ آپ زندگی کس طرح سے جینے جا رہے ہیں دوستو اگر اس کانی نے آپ کے دل کو چھوہ ہو تو اسے لائک کمنٹ اور شیئر جرور کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں دھنے واد